موسیقی 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 جو دنیا بھر میں پڑی اور سمجھی جاتی ہے اس کا سلسلہ وار مطالع اور ترتیب سے اس کے ابواب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ باتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مل سکیں اس وقت جو چیپٹر ہمارے سامنے ہیں جو باب وہ ہے وسوسے کا وسوسہ یعنی دل میں پیدا ہونے والی ایک بیماری دن میں کئی طرح کے خیالات آتے ہیں مختلف طرح سے انسان سوچتا ہے یہی وسوسہ ہے اگر یہ کسی غلط کام کے لیے آئے تو اس کا حکم کیا ہے کوئی انسان بری سوچ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یا کبھی کسی مسئلے میں اس کو شک ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے اس کو سمجھیے اس باپ کے ذریعے سے اس میں ذکر کردہ احادیث کے ذریعے سے یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ الہام اور وسوسے میں بڑا فرق ہے الہام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے انسان کے ذہن و دماغ میں کسی اچھے کام کو کرنے کا اشارہ دیا جاتا ہے یا اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے اور اس سے ایک گناہ اس کو سکون ملتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور یہ مجھے کرنا چاہیے یہ تو جائز ہے یہ الہام ٹائپ کی چیز ہے جو خدرتی طور پر کبھی کسی کے لیے اللہ کی مدد کے طور پر یہ چیز اس کے ذہن میں آ جاتی ہے لیکن وسوسہ یہ شیطانی عمل ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے مثلا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ میں نماز پڑھوں بطور نفل کے تو ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے بجائے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھے آج زہر کی نماز نہیں پڑھنی ہے مثلا یا مغرب میں چھوڑ دوں گا یا میں فجر کے لیے نہیں جاؤں گا مسجد تو سمجھئے کہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہے کیونکہ یہ برے کام اور غلط چیزوں کا اللہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا اور آپ یہ دونوں کے فرق کو اپنے سام میں رکھیں نیک کام اور نیک باتوں کا حکم اور بری چیزیں اور بری باتوں کا حکم تو بری چیزیں عام طور پر شیطان کی طرف سے آتی ہیں مگر اللہ کا کرم دیکھئے اللہ تعالیٰ کتنے غفور ہیں کتنے رحیم ہیں اپنے بندوں پر کتنے مشفق اور مہربان ہیں وہ رحمان ہیں وہ رحیم ہے کہ اگر دل میں جو اس طرح کے خیالات وسوسے آتے ہیں اس کی باس پرس نہیں ہوگی اس کے بارے میں اس سے معاخضہ نہیں ہوگا وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے اس کے لیے کہا گیا اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزًا عُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ السُّدُورُ اور اس میں کہا گیا مَا وَسْوَسَتْ بِهِ سُدُورُحَ مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ صحیح بخاری اور مسلم کے اللہ تعالیٰ دلوں میں ہونے والے خیالات اور وسوسوں کو ماف کر دیتا ہے کب تک کنڈیشنل مافی ہے جب تک کہ آپ اس پر عمل نہ کریں یا پھر اس کے بارے میں پلان کر کے کسی سے بات چیت مشورہ نہ کریں مثلا ایک آدمی کے ذہن میں آتا ہے چوری کرنا وہ نہیں کرتا گناہ نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی کے ذہن میں چوری کا خیال آیا اب اس پر وہ پلان بنانا شروع کیا مثلا اس کا گھر کیسے ہے کیسے وہاں جانا چاہیے کیا میرے پاس سواری ہو وغیرہ وغیرہ تو چونکہ اب آپ کا ارادہ خود شامل ہو رہا ہے اس کے ساتھ پلاننگ شامل ہو رہی ہے تو پھر آپ گناہگار ہوتے جا رہے ہیں یا اسی طرح کبھی ایسے ہوتا ہے کسی غلط کام کے لیے آپ اپنے کسی دوست کے سامنے ذکر کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں یہ مشورہ کرنا بھی آپ کے لیے گناہ اور تباہی کا سبب بننے والا ہے یہ اکاؤنٹیبل ہیں آپ کیونکہ آپ اب اس کے اوپر ارادہ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں ریسیجن بنانا چاہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی خیال آئے تو ماف اس کے لیے پلاننگ شروع کر دیں تو گناہگار اس کے لیے مشورہ کریں تو گناہگار اور اگر کوئی عمل کر دے تو پھر تو اور بڑا گناہگار ہوا کیونکہ اس کا عمل بھی ہو گیا اس کے ساتھ چوری کا خیال آیا اور گئے بھی چوری کرنے کے لیے تو بہت بڑا وہ گناہگار ہے اور کبھی کبھی بعض عجیب و غریب خسم کے خیالات بھی آتے ہیں انسان کے دل میں جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی یہاں پر ایک بات نقل کی گئی مشکات کے اندر کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جس کو بیان کرنے سے ہم قاسر ہیں یعنی کام پڑھتے ہیں ہم بڑا گناہ کا مسئلہ دکھائی دیتا ہے بہت سیریس ایشوز ہیں مگر دل میں ایسے خیالات آتے رہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو سمجھایا کیسے جواب دیا آپ نے پوچھا اوہ قد وجد تموہ کیا تم کو اس طرح کا خیال آتا ہے اس طرح کی باتیں تمہارے ذہن میں آتی ہیں یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ وجد تموہ کیا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے قالو نام ہاں یہ فیلنگ تو ہوتی ہے کہ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہوگا اس پر عمل کرنا اور زیادہ سیریس گناہ ہوگا مگر دل میں آ رہے ہیں خیالات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تصور تمہارے ذہن میں ہے یہ جو شعور ریالائزیشن یہی ایمان کی علامت ہے قالا وَاقَسَرِحُ الْایمَان اس کا مطلب ہے کہ ایمان پختہ ہے تمہارا یہ اچھی علامت ہے کہ برائی کا خیال آیا فوری ایمان روک رہا ہے وہاں پر اور بولنے سے بھی روک رہا ہے عمل کرنے سے بھی روک رہا ہے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہی تو ایمان کی علامت ہے اگر وسوسہ آیا اس پر عمل کر دیئے تو یہ آپ فتنے میں مبتلا کر دیئے گئے یا آپ نے پلاننگ کی فتنے میں مبتلا کر دیئے گئے لیکن یہ احساس ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے اور پھر کیا کیا وسوسے آتے ہیں کیا کیا خیالات آتے ہیں ذہن تو فیکٹری کی طرح ہے شیطان کی کارخانے میں بہت ساری باتیں آتے رہتی ہیں تو جیسے کبھی ذہن میں خیال آتا ہے کہ سمندر کو کس نے پیدا کیا ہوگا دریا کو کس نے بنایا ہوگا چمن باغ یہ سب کون بنا رہا ہوگا کھیتی باڑی کیسے ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس کو کس نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا شیطان دور سے لارہا ہے دیکھی یہ سوال آتے 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 پھر اچانک یہ آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اب یہاں اگر یہ سوال آئے تو کیا کرنا چاہیے حدیث میں اس کا علاج بتایا گیا اگر یہاں تک تم پہنچو فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا اگر کوئی اس طرح کا خیال آ رہا ہے سمجھو شیطان آ گیا شیطان حملہ آور ہو گیا بچوس کیونکہ وہ دشمن ہے تمہارا اب یہ پوچھ رہا ہے تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ سمندر کو اللہ نے پیدا کیا کھیت باغ اور یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پہاڑ دراستے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کو کس نے بنایا اللہ کو کس نے پیدا کیا اگر اس طرح کا آئے تو حدیث میں علاج کیا بتایا گیا اس کا اس کا مختلف انداز سے علاج بتایا گیا سب سے پہلے فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ سب سے پہلے تم کہو اللہ پر میرا ایمان ہے رسول پر میرا ایمان ہے اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے سب پر میرا ایمان ہے یہ شیطان کا توڑ ہے فوری طور پر جو خیال آ رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی شان اب تمہارے ذہن میں شیطان کمزور کر کے پیش کر رہا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اللہ کو کس نے بنایا تو ایسا خیال آتے ہی فوری آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پر میرا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اللہ تعالیٰ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَحَدْ نہ اس کے کوئی پیرنٹس ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہیں تو یہ خیال کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اللہ ایک ہے واحد ہے ہمیشہ سے رہا ہمیشہ رہے گا تو یہ خیال آتے ہی اس طرح کہنے سے اس کی وہیں پر توڑ ہو جاتی ہے تردید ہو جاتی ہے شیطان پر ایک چوٹ پڑ جاتی ہے کہ میرا وار تو خالی گیا ورنہ اگر اس میں چلا گیا انسان تو ایمان بھی اس کا نکل جائے گا اور یہ چیز ایسی ہے جو انسان کے ذہن و دماغ میں اس کے ادراک شعور اس میں آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی سٹارٹنگ کیا ہے کیسے اللہ کو کس نے پیدا کیا کیسے آیا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ایمان اور اخیدے کو برباد کرنے والی تو پہلے یہ آمنت باللہ اس کے بعد ایک اور چیز جو بتائی گئی حدیث کے اندر جو مشکات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے تو اس میں کہا گیا تین بار آپ تھدکار دیجی اہستہ سے کہ اس کا مطلب شیطان لفٹ سائٹ سے وار کر رہا ہے آپ کو ایسے تین بار آپ تھوڑا سا تھدکار دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا یہ دوسرا توڑ ہے اس کا اگر اس طرح سے وسوسہ آئے حتیٰ کہ اگر نماز میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہن میں تاکہ آپ کی نماز میں فوکس نہ کر سکیں کنسنٹریٹ توجہ نہ دے سکیں ادھر ادھر خیالات مختلف قسم کے وسوسے ذہن و دماغ میں شیطان پیدا کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا ایک عدب یہ بھی بتایا گیا کہ نماز کے اندر بھی آپ اس طرح تھدکار سکتے ہیں تھوڑا سا لفٹ سائٹ پر تو تین بار تھدکار دیں گے تو شیطان وہاں سے اس کو چوٹ لگ جائے گی اور وہ آپ کو جو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا تیسری بات اس میں علاج جو بتایا گیا جو وسوسے ذہن و دماغ میں آدمی کے پیدا ہوتے ہیں اس کا ایک تیسرا علاج جو بتایا گیا وہ کیا ہے قرآن کریم کا یہ نسخہ جو بتایا گیا جب شیطان اس طرح سے تمہارے اوپر سوار ہو وار کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اگر تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی کیونکہ آپ اللہ کی مدد کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا آسرہ چاہتا ہوں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری مدد چاہتا ہوں تاکہ شیطان مردود کے فتنے سے بچوں کیونکہ شیطان اس کا بڑا فتنہ ہے اس سے اللہ تعالی کی مدد کے بغیر میں اور آپ اپنی قوت سے نہیں بچ سکتے وہ بہت تیزی کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہے اس لیے یہ تین جو باتیں اس میں احادیث کے اندر جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے جو بتائی گئی ہیں کہ شیطان اگر کوئی وار کرے اور اللہ تعالی کے بارے میں یہ سوال آئے تو فوری طور پر کہیے آمنت باللہ ورسولی اللہ پر تمام انبیاء کرام پر میرا ایمان ہے بس اور اس کے بعد تین بار تھوٹکارنے کی جو بات ہے یا یہ گویا نسخے بتائے گئے اس پر عمل کر کے دیکھئے شیطانی وار وہاں پر ناکام ہو جائے گا شیطان نہ آپ کو نماز میں گمراہ کر سکے گا نہ وضو کے موقع پر ورنہ بعض لوگ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں دس دس منٹ ہو جاتے ہیں اور وضو ختم نہیں ہوتا ان کا تھوڑے سے آزاد ہوئے پھر سے شروع کیا پھر چہرے تک پہنچے اب ان کو شک پیدا ہوتا ہے کہ پتا نہیں میں نے کلی کی یا نہیں کی اب پھر سے وضو شروع کبھی آتا ہے کہ میں نے ناک صاف کی یا نہیں پھر سے شروع تو اس طرح سے وضو کی جگہ پر دس دس منٹ بیٹھے ہوئے ہیں کئی کئی بار دھو رہے ہیں تو شیطان وہاں پر ان کو وسوسوں میں الجھا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ بس وضو کرتے ہوئے بسم اللہ کریں وضو شروع کر دیں اگر کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو خیال آ بھی جائے بیک نہ جائیں آگے بڑھتے جائیں تاکہ شیطان کو پھر آپ کو وسوسے میں ڈالنے کا موقع ہی نہ مل سکے اور ایک بات ہم سب کو چوکن نہ کرنے والی ہے جو اس حدیث کے اندر جو بتائی گئی وہ آپ یاد رکھیں اس کو کسی کو یہ غلط فہمی میں مس انڈریسٹینڈنگ میں نہیں ہونا چاہیے میں بڑا متقی ہوں بڑا پرہزگار ہوں شیطان مجھے کیا دھوکہ دے گا نہیں کہا گیا انسان کے رگ و ریشے میں جیسے خون دوڑتا ہے نا شیطان بھی کہا گیا ایسے دوڑتا ہے چاہے کوئی متقی ہوا پرہزگار ہو شیطان کئی طریقوں سے آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے کئی طریقوں سے آپ کو الجن میں ڈال سکتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس آدمی پر کون سا وار زیادہ کارگر ہو سکتا ہے کون سا ہتیار زیادہ یوسفل ہو سکتا ہے ویسے ہی وہ آئے گا اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو شیطان الرجیم پہلے پڑھ لیں تاکہ شیطان سے اپنے آپ کو محصور کر لیں اللہ کی مدد لے لیں اور شیطان اس دائرے کے اندر نہ آنے پائے جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نماز کا یہی عدب بتایا گیا وضو کرنے کے لیے یہی کہ بسم اللہ کے ذریعے سے آپ شروع کر رہے ہیں تاکہ شیطان وہاں پر آپ کے ساتھ نہ آسکے اسی طرح سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں آپ اسلامی آداب کا خیال رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو سلام کر کے گھر میں داخل ہو تو اس طرح سے شیطان کے لیے وہاں پر موقع نہیں ملے گا اور ایسے ہی کبھی آپ جیسے کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ کے ذریعے سے آپ شروع کریں گے تو شیطان کا وار وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا اور شیطان کے وار سے ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر ایک بات بتائی گئی کہ نماز وغیرہ کے موقع پر ایک شیطان ہے خاص طور پر جس کا نام بتایا گیا وہ نماز شروع ہوتے ہی فور ہی آ جائے گا حملہ کر دے گا اور کوشش اس کی ہوگی کہ آپ پہلے تو نماز نہ پڑھیں اور اگر آپ شیطان کے وار کو ناکام بناتے ہیں نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے نماز کے لیے تو ٹھہر گئے ہو لیکن توجہ نہ دو نماز میں اب ذہن میں نماز شروع ہونے سے سلام پھیرنے تک آپ کے ذہن میں مختلف قسم کی کنفیوزن خیالات بھر مار کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر پلات خریدا کبھی ادھر گھر کا مشورہ ہو رہا ہے ابھی وہ پلات پر بلڈنگ نہیں بنتی نماز ختم ہو جاتی ہے اتنے وسوسے ڈالتا ہے شروع نماز سے لے کر اخیر تک کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پلان پورا نماز کے اندر ہی بن رہا ہے کہ کتنے کمرے ہوں گے کیسے کمرے ہوں گے کیسا ڈیکوریشن ہوگا ابھی رنگ روغن باخی رہتا ہے نماز ختم ہو جاتی ہے تو شیطان کے وار شیطان کے حملے اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے تقدیر پر ایمان لانا قضا و قدر کا مسئلہ اور اس کے اندر مختلف احادیث ذکر کی گئیں قضا و قدر اس پر ایمان اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اللہ تعالی نے مختلف جو انسانوں کو پیدا فرمایا ان کی تقدیر پہلے سے اللہ نے متعین فرما دی اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے وہ تقدیر کسی کو بتائی نہیں ہے وہ اپنے علم غیب میں اس نے رکھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کتنی روزی ملنے والی ہے کتنی زندگی ملنے والی ہے کب اور کس حالت میں میری موت آنے والی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے پردہ غیب میں رکھی ہوئی ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے کرم فرمائی ہے اور انسان کے لیے عمل کرنے کی اس کو محلت دی جا رہی ہے کوشش کرنا چاہیے انسان کو لیکن تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ کہ میں وسائل استعمال کر رہا ہوں سورسز استعمال کر رہا ہوں مگر ملے گا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے علاج کروائیے بیماری کا منع نہیں کیا گیا مگر اس یقین کے ساتھ دوا میں شفا بھی اللہ کے حکم ہی سے آتی ہے ڈاکٹر کے ذہن میں صحیح تجویز بھی اللہ تعالی کی حکم سے آتی ہے اور اسی وقت مجھے شفا ہوگی جب اللہ تعالی چاہے گا استعمال کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا دوا لیکن یہ سمجھ لینا کہ دوا ہی میں شفا ہے اور میری دوا ہی کی وجہ سے شفا ہوگی یہ بات غلط ہوگی ہوش شافی شفا دینے والا اللہ ہے تو اسباب اور وسائل آدمی استعمال کرے جیسے دنیاوی اس میں بھی آپ کرتے ہیں مختلف چیزیں مختلف ضرورت کے لیے بھوک لگتی ہے آپ کھانا کھاتے ہیں خضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے آپ بیت الخلا ٹوائلٹ میں جاتے ہیں وہاں یہ نہیں کہتے کوئی بھی کہ تقدیر میں ہوگا تو میں جاؤں گا یا نہیں تو نہیں جاؤں گا ہر آدمی اپنی حیثیت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کھانے کی کوشش کرتا ہے بنانے کی کوشش کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان انسان کے اندر سستی اور غفلت نہ پیدا کرے بلکہ اعتماد ٹرست اور اللہ پر غیر متزلزل یقین پیدا کرے یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے اگر تقدیر پر ایمان ہوگا بڑی سے بڑی مصیبت اور آفت آپ کے ایمان کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی آپ کے جذبات کو سرد نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو روزی مقرر فرمائی ہے جو مقدر میں میری روزی ہے پوری دنیا مل کر اس سے ایک دانہ مجھے کم نہیں کر سکتی میری موت اسی وقت آئے گی جب میں وہ پوری روزی جو میری اللہ نے مقرر فرمائی وہ کھا لوں گا اور وہ پانی جو میرے لیے اللہ نے مقرر فرمایا اگر ایک گھونٹ بھی باقی رہے گا مر نہیں سکتا میں وہ پورا پورا مجھے ملے گا یہ تقدیر پر ایمان کا یہ فائدہ ہے بڑی بڑی مصیبتیں آفتیں کبھی آتی ہیں اگر آدمی کا یقین ہو اللہ تعالیٰ پر تو پھر وہ ان مصیبتوں اور آفتوں کی وجہ سے گھبرائے گا نہیں کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ نے مقدر کیا ہوا ہے تو یہ تقدیر پر ایمان کے یہ فائدے ہیں اور پھر تقدیر کا مسئلہ اس میں غیر ضروری سوالات کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے جو بات جیسے بتائی گئی اس پر اسی طرح سے ایمان رکھنا چاہیے مختلف فرق گمراہ ہوئے زمان قدیم کے اندر بھی کسی نے تقدیر کا بلکل لیا انکار کیا اور کسی نے کچھ اور انداز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی قرآن و سنت میں جو بات بتائی گئی جتنی بتائی گئی جیسے بتائی گئی اسی طرح سے قبول کرنا ہم سب کے لیے سیفٹی اور ہم سب کے لیے ایمان کا یہ ذریعہ ہے اور جیسے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار سال پہلے تخلیق کائنات سے پہلے مقدر جو بھی ہے جس طرح کا بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیا جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جیسے کوئی انجینئر ہے ایک نقشہ بناتا ہے آرکیٹیکٹ ایک ڈیزائن کرتا ہے کہ یہ جو پلارٹ ہے اس پر اگر آپ کو تین منزلہ گھر بنانا ہے تو اس میں کتنے مزدور چاہیے اور کیا کیا میٹیریل چاہیے کتنا ٹائم لگے گا یہ ساری چیزیں پہلے سے وہ تیہ کرتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسی طرح سے وہ کام ہوتا جاتا ہے حالانکہ وہ پہلے کام نہیں ہوا مگر انجینئر اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں یہ ساری چیزیں کرتا ہے یہ چھوٹی سی مثال ہے ایک بڑی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر بنائی ہے بہت پہلے سے بنائی ہوئی ہے اور ساری چیزیں حتیٰ کہ ایک پتہ بھی اس کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر یہاں گر نہیں سکتا اسی لیے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات جب تقدیر کی کی گئی ان کا ایمان دیکھئے تو انہوں نے کہا اگر ہماری تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے کوششن ہم لوگ بھی کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام نے شروع میں افلا نتوکل علا کتابینا جو تقدیر ہے اسی پر ہم فروسہ کر کے بیٹھے رہیں وندع العمل اور عمل کرنا چھوڑ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں تم عمل کرو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تقدیر بنائی ہوئی ہے راستے اسی کی طرف ہموار ہوتے جائیں گے ہم بھی کہتے ہیں نا کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ کبھی ہو جائے ذرا سا اگر ایک منٹ پہلے ادھر ادھر ہوتے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا یہ ذرا سا ایک منٹ پہلے چلے جاتے تو اس سے بچ جاتے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہی تقدیر ہے وہ اس کو لے کر وہاں جا رہی ہے وہ ٹائم اس کو وہاں پر کھینچ رہا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں بائی چانس مجھے یہ کام مل گیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنے پیسے اچانک مل گئے آپ کے لیے تو یہ اچانک ہے مگر یہ اللہ کی طرف سے بہت پہلے سے تیہ ہے کہ آپ کو یہ چیز ملنے والی ہے اس لیے ایک بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو دو املیاں ہیں اس کے درمیان انسان کے دل کا معاملہ ہے کب کس کے دل میں ایمان مضبوط ہو اور کب وہ کفر کی راہ اختیار کرے نہیں مالو اس لیے ہمیں ایک دعا بتائی اور وہ دعا کیا ہے سنیے سمجھئے پڑھتے رہیے اس کو اللہم مصرف القلوب سرف قلوبنا علی طاعتک صحیح مسلم کے الفاظ کہ یا اللہ جو دلوں کا پھیرنے والا ہے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور فرمابرداری کی طرف پھیر دے یا اللہ کی توفیق کے لیے آپ کو اور ہمیں بار بار دعا کرنی چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث جو ترمیزی اور ابن ماجا کی ہے اس کو بھی یاد کر لیجئے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک بار بار اس کو پڑھتے رہیے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل ایمان پر قائم فرما دے اور اسی کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب یا اللہ ہدایت دینے کے بعد دلوں میں کوئی کجی نہ آنے پائے کبھی ادھر ادھر نہ ہونے پاؤں تو اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگئے کہ دین پر ثابت قدم اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا انشاءاللہ مزید احادیث کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ